کدے کوئی ہے؟ اُن تاروک ہے کیمہ سلام پاکستان ناظرین ویسے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا گیا ہوا ہے اس کی بہترین مثال ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں زیا صاحب جنہوں نے سترہ شیر پالے ہوئے ہیں اور اب نہیں پچھلے کوئی ستارہ سال سے انہوں نے یہ شیر پالے ہوئے ہیں چھوٹے سے لے کے اب تک اتنے شیر انہوں نے بڑے کی ہیں یہ شیروں کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں ان کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اتنا مہنگا شوک اور اتنا خطرناک شوک انہوں نے کیسے پالا ہوا ہے میاں صاحب سے بات کرتے ہیں شوک اتنا خطرناک شوک کیسے کر لے میں نے اپنے پالے اور میں نے سب سے پہلے بات ہے کہ پاکستان میں سب سے پہلے ٹائگر کی اور رائیل بنگا ٹائگر کی میں نے ہی امپورٹ کی تھی اور اس وقت ماشاء اللہ میرے پاس تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ بارہ بڑے ہیں اور پانچ بچی ہمیں پاس تارہ ٹائگر ہمارے پاس ٹوٹل جن میں تھے آفریقن لائن بھی ہیں آفریقہ من گھر یا ٹائگر ہے اور یہ بچے ہیں میرے پاس سارے ان کے افزائشن اصل آپ کے پاس ہی ادھا ہی ہوتی ہے وہyun في چند 3 دفاعیں بTech صرف اس کو پھر بیڈ کے پاس بیٹی بھی ہیں آپ نے پاس رکھتے ہے نہیں میں بیچا بھی کوئی نہیں۔ ابھی جتنی بھی بریڈ آئی ساری میں آپ نے پاس رکھئی ہے اور ابھی بیچنے کا کوئی اربی ساری١ نہیں ہے جب سرکث ہوں گے تو پھر ہم دیکھیں گے ان کو اکسپورٹ کرنے کا سر کبھی ڈر نہیں لگا اتنا خطرناک شیر چنگل کا بادشاہ آپ کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے آپ کے ساتھ کھیلتا ہے کبھی ڈر نہیں لگا نہیں کبھی ڈر نہیں لگا کیونکہ چھوٹے بچے تھے ان کو ہم نے اپنے بڑے پیاس سے پالا جیسے اپنے بچوں کو پالتے ہیں ویسے ہی ہم ان کو پالتے ہیں ٹیک کر کرتے ہیں ہمارے ٹرینر ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں اور یہ ہمیں کچھ بھی نہیں کرتے ہیں سر کیسے افورڈ کرتے ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہے کس طرح کیا کھلاتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ تقریباً دس کیجی جو ہے نا وہ ایک شیر جو ہے نا وہ کھاتا ہے ہم ان کو ہفتے میں چھ دن دیکھانا دیتے ہیں ایک دن ناگا دیتے ہیں جس میں تین دن بیف ہوتا ہے تین دن چکن ہوتا ہے اور ایک دن ہمیں اس کو ناگر جو ہوتا ہے نا ہمارا ہوتا ہے خون خار جانور ہے تو اس کو کس طرح آپ کچھا گوشت کھلاتے ہیں یا بوائل کر کے یا کہ اس کے موہ کو اگر خون لگ گیا تو یہ خطرہ خطرناک ہو سکتا آپ کے لئے ان کی نیچر میں شامل ہے کہ انہوں نے کچھا گوشت ہی کھانا ہے یہ پکا گوشت کبھی بھی نہیں کھائیں گے اور جو ہے کہ خون خار تو ہے مگر وہ یہ کیپی بریڈ میں ہے ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ شکار کیسے کرنا اور اس طرح ہم نے ان کو شروع سے لے کے اپنے ہاتھوں میں پارلا ہوا ہے اور ہمیں ان کا کسی قسم کہیں نہ کوئی ڈینجرس ہیں اور نہ کوئی کسی قسم کے بعد آپ نے دیکھا ہم نے دروازہ کولا باہر نکال دی ہیں اب ہمارے پاس ایسے بیٹھے رہتے ہیں شام کو گواری میں گھوم بھی لیتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر باہر بھی لے کے جاتے ہیں ان کو نہیں علاقے میں نہیں لے کے جاتے ہیں مگر اپنے گھر میں تو دور تک آواز جاتی ہے یہ آپ کا بڑا انٹرسنگ سوال ہے اس مہنگائی کے دور میں جو اپنے جتنی عمران خان صاحب نے مہنگائی کر دیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ زو کیا جانا ہے ہم اپنے بچوں کو یہاں پہ شیر دکھا دیتے ہیں اور اپنے جو پیسے ہیں اس کو بچا لیتے ہیں یہاں پر ہمارے سارے دن ماں باپ بچوں کے ساتھ آتے ہیں شیروں کے ساتھ کھیلتے ہیں ان کو دیکھتے رہتے ہیں اور خوش ہوتے رہتے ہیں اچھا کسی کو رکتے نہیں ہیں آپ کے جو مرضی آیا آ کر شیر دیکھے نہیں ہم نے کبھی کسی کو نہیں رکا جتنے لوگ محلے کے آئیں باہر کے آئیں آلویز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لوگوں کو حجوم لگا رہتا ہے یا آ کر خوشی سے دیکھتے رہتے ہیں ہم نے کبھی کسی کو نہیں رکا میاں زیاد صاحب نے محمود بوٹی کے علاقے میں رہتے ہیں انہوں نے یہی پہ ہی اپنے شیروں کو پالا ہوا ہے اور یہی پہ ہی رکھتے ہیں تو ان کی حفاظت کے لیے ان کی دیکھ بال کے لیے ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے کیا کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں سر میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے کیا کرتے ہیں میڈیکل کے لیے ہم نے ان کا ڈاکٹر رکھی ہوئے ہیں وہ بھی دیکھ لیتا ہے 50% ہم خود بھی ڈاکٹر ہو گئے ہیں بہت سیریز کو کیس ہو تو پھر ہم ڈاکٹر کو بلاتے ہیں اتر وائز میری ٹرینر جو ہیں ان کو چھوٹی موڑے کوئی میڈیسن دے نہیں ہوتا ہم خود ہی دے دیتے ہیں سر کبھی ہوسپیٹل لے کے جانے کا وہ میلا ہے کہ آپ کبھی ہوسپیٹل لے گیا ہے اور وہاں پر جایا ہے شیر آیا ہے ہاں فیزیکل جب فیزیکل چیک کروانا ہو تو پھر ہم لے کے جاتے ہیں ویسے ادر وائز ہمیں کبھی اللہ نہ کرے کہ بزلوت نہیں پڑے کہ ہم اس پر ان کو لے کے جائیں اگر کبھی شہر کا چکر لگانا ہو تو اس کے لئے کوئی کیج وغیرہ یا کوئی بڑی گاڑی جس پر ساتھ لے کے جاتے ہیں تو کیج وغیرہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں مگر ایس او پی کو فالو کرتے ہوئے وائیڈ لائف ایکٹ کو فالو کرتے ہوئے ہم ان کو پبلک پلیس میں نہیں لے کے جا سکتے ہیں اگر کبھی ایموجنسی ہو پھر ہم کیج کے اندر ڈال کے تو باہر لے کے جا سکتے ہیں ایسے اوپن نہیں الیکشن میں تو ہم نے بہت زیادہ دیکھا ہے کہ شہر ساتھ جاتا تھا تو آپ کے کبھی الیکشن میں شہر باہر گئے ہیں جاتے تھے مگر اب نہیں جاتے پہلے ہم لے کے جاتے تھے جب سب کچھ ٹھیک تھا ہالا ہے کوئی ایکشن لیا گیا باہر لے کے جاتے ہیں بالکل ایکشن لیا گیا مگر اس کے بعد انہیں نے ہمیں وارننگ دی ہے کہ آپ نے اس طرح کا کام نہیں کرنا کیونکہ پبلک پلیس ہے کئی کسی پر اٹیک نہ کر دیں تو ہم ان کو دیکھتے ہوئے ان کو مدد نظر رکھتے ہوئے اب ایسا کوئی کام نہیں کرتے کہ جس سے ہمیں کوئی پریشانی کا سامنہ کرنا پڑے دانا خواستہ کبھی نقصان پہنچا جاؤ کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ شہر اپنا آپ دکھائی دیتا ہے کچھ نہ کچھ دکھائیتا ہے تو اس کے اس طرح کا کبھی کوئی واقعہ کبھی ایسا معاملہ یہ تو ہمارے پاس ٹرنگلائزر گن موجود ہے اگر ہم اس کو بے ہوش کرنا ہوتا ہم کر سکتے ہیں مگر ابھی تک لاس سیونٹین ایئرز میں میرے ساتھ کوئی بھی ایسا ہیپن نہیں ہوا کہ جس کے اسے میرے شہر نے کسی پر اٹیک کیا ہو یا کسی پر اس نے حملہ کیا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جب ابھی چھوٹے ہیں جب زیادہ بڑے ہوں گے تو پھر ہم ان کو کیج میں بند کر رہیں گے اس کے بعد ہم نے ان کو باہر نکال لیں گے جب تک ہمارے انڈر کنٹرول میں ہمیں ان سے پیار ہے وہ ہمیں جانتے ہیں چاہتے ہیں اس وقت تک ہم ان کو نکال دیں تو ساتھ ساتھ آپ کے بچے آپ کے بھائی فیملی تو ان کے سب کے یادی ہیں یا صرف آپ کے نہیں میرے بچے بھی ان کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں بچوں کو بھی شوق ہے میرے سنوے ان میں بھی شوق کنورٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ شیر کا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے جیسے بلی کا بچہ گھر میں گھوم رہا ہوتا ہے کبھی ایسے ہوا ہے کہ ساتھ لے گئے ہوں گھر اور وہیں گھومتا پھرتا رہے اور کھیلتا رہے بلکل ایسی ہوتا ہے یہ جو چھوٹے بچے ہی ہیں ہمارے پاس تقریباً ایک مہینے کے بچے ہوتے ہیں چھوٹے جن کو ہم اپنے ساتھ کھلاتے ہیں ہمارے گھر میں کھیلتے رہتے ہیں ٹرائی روم میں کھیلتے رہتے ہیں اس کے بعد ہمارے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فیڈ مدر فیڈ ہوتی ہے یا پھر فیڈر پہ لگا جاتے ہیں شروع میں ہی بچے کو یہ بھی آپ کا بڑا سوال ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ مدر فیڈ پہ رہے دو سے تین مہینے تک مدر فیڈ پہ رہے اس سے بچہ ہیلدی ہو جاتا ہے مگر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ مدر جو بچوں کو چھوڑ کے سائٹ پہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر ہمیں بچے فوری تو آپ پہ رہے دیکھتے رہے ہیں کہ بچہ صحیح ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں اگر دودھ نہیں پیرا تو پھر ہم ان کو باہر نکال کے ہم ان کو بیسے ہینڈ فیڈ کرنا چھوڑ کریں تو سر وہ کبھی ایسا ہوئے کہ شیرنی نے اپنے بچے کو خود نقصان پہنچایا ہو اور آپ لوگوں کو پتہ نہ لگا ہو تو جس کی وجہ سے آپ کو لگنا کیونکہ چڑیا گھر میں کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ شیرنی اپنے بچے کو نقصان پہنچا ہی دیتی ہے کبھی پاؤں کے نیچے آنا یا اس کو کچھ کر لینا تو اس طرح تو اس حوالے سے اس طرح کا کبھی کوئی ہوا یہ سب فرضی بات ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ کبھی ماں نے اپنے بچوں کو کھایا ہے یہ تو انہوں نے آپ کو کیا بتا ہے یہ انڈر ہیڈن باتیں ہیں بہت کاغذی کاروائی ہیں جسے کہہ لیں کاغذی کاروائی جس کو آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ماں بچوں کو کھا بھی کبھی ماں نے بھی کبھی دیکھا آپ نے آج تک زندگی میں دیکھا کہ کبھی ماں بچوں کو کھا گئی ہو ہاں ویسے ایکسپائر ہو جانا بیمار ہے ڈیڈ ہو جانا وہ ڈیفرنٹ سٹوری مگر وہ جو ماں کا آپ سنتے ہیں وہ بلکل ایسی کوئی بات نہیں ہے اب نیکسٹ کیا ہے اس کا کب تک ان کو اپنے ساتھ ساتھ رکھنا ہے کب کیسے وہ کرنا ہے تو کیا وہ ہے یہ انشاءاللہ ابھی دو سال ہمارے ساتھ ہو رہے گا ایسے باہر ہم نکالتے رہیں گے جب زیادہ بڑا ہو جائے گا جیسے کہ ہمارے بابر شیر بھی دھامنے میں دیکھ رہا ہوں وہ بابر شیر جو آپ دیکھتے ہیں وہ بھی میرے گھر کا چھوٹا بچہ تھا وہ پانچ سال کا ہو گیا اس کی ایج ہے وہ دو سال ہے وہ چھوٹی چھ مہینے کے یہ نو مہینے کی ہے یہ نر ہے جی یہ میل ہے یہ بھی میل ہے جی اور بچے پھر رہے ہیں وہ دو دو فی میل ہیں اس کے ساتھ اپنے پاس ہی آپ ان کی بریڈنگ وہ ہے رہا سر کبھی سیل کرنے کا سوچ ہے کہ کوئی آیا ہو کے یار ہمیں سیل کرتے ہیں سر پلس جب ہو گا تو پھر سیل کریں گا میں اس دفعہ میں نے دو بچے سیل کی ہیں لائن کے بچے اس سے پہلے میں نے کبھی سیل کی نارمالی کیا قیمت ہوتی ہے سر اس کی کوئی ایک بندہ اگر آپ فوڈ کرنا چاہے اس کو رکھنا چاہے تو کیسے اگر لائن میں آپ جاتے ہیں افریکن لائن میں تو یہ چھے سے سات لاکھ کا بچہ ہے اگر آپ بائی ٹیگر میں جاتے ہیں وہ انی سے بیس لاکھ کا بچہ ہے اگر وائٹ لائن میں جاتے ہیں وہ دس سے گیرہ لاکھ کا بچہ ہوتا ہے میں پاس اور ڈیفرنٹس سارے ویلیبن ہیں میرے پاس ایک مہینے کا ایکسپنس ایک شیئر کا کتنا ہے کبھی حساب نہیں لگایا یہ ان کا کبھی اندازن اگر لگائیں تو ایک مہینے میں کیا بندہ فوڈ کر سکتا ہے کہ یار میں چلو کشش کروں کہ کبھی میں شیئر رکھ لوں سوچوں کہ یار ایسا سوچنے پر بھی ہے کچھ یہ تقریباً لاکھ سوال لاکھ کے قریب ایک کا کھرچہ ہوتا ہے مہینے کا صرف کھانے پینے کا جس میں آپ دس کلو گوش آپ کو پتہ ہے یہ جو ریٹ کا گوش سے اس میں پیخ بھی ہے اور چکن بھی ہے دونوں چیزیں تقریباً لاکھ روپے ایک شیئر کا کھرچہ ہوتا ہے ہماراں لاکھ روپے ایک شیئر کا لاکھ روپے بڑھتا جائے گا جیسے جیسے شیئر بڑھا ہوگا ویسے لاکھ روپے بھی بڑھتا جائے گا تو میاں صاحب کا بہت شکریہ کرتے ہیں میاں صاحب کے ماشاءاللہ شیئر پا لے ہوئے ہیں سترہ شیئر فوڈ کر رہے ہیں میاں صاحب بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا تینکیو بہت شکریہ آپ کا بھی شکریہ